بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیو نیوز کے رپورٹر علی عمران سید کل اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے شام سات آٹھ بجے کے درمیان میں وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر کے گلی کے کونے پر ہی ایک بیکری ہے وہاں سے بسکٹ لینے گئے تھے ان کی اہلیہ کا بیان آیا ویڈیو ریلیز ہوئی ان میں انہوں نے بتایا کہ علی عمران سات آٹھ بجے کے درمیان میں گھر سے نکلے اور یہ بتا کر گئے کہ میں بیکری سے بسکٹ لینے جا رہا ہوں جب وہ جانے لگے تو اپنا موبائل بھی چھوڑ گئے تھے اور اپنی گاڑی بھی گھر پر چھوڑ گئے تھے جس کے بعد تقریباً چار گھنٹے گزرنے کے بعد وہ نہیں آتے تو علی عمران کی اہلیہ ان کے دوستوں سے اور صحافیوں سے رابطہ کرتی ہے جو رپورٹرز ہیں جیو نیوز کے تو ان کو وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتی ہے جس میں وہ سارا بتاتی ہے کہ کیا معاملہ ہوا اور اس کے بعد سوشل میڈیا میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے کہ برنگ بیک علی عمران علی عمران جیو نیوز کے ایک بہت ہی اچھے اور سینئر رپورٹر ہے ان کو اغوا یا لاپتہ یا وہ جہاں بھی تھے اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی تھی کہ کیپٹن سفدر کی گرفتاری کے حوالے سے جو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کی گئی تھی جو انہوں نے ڈسکلوز کی بریک کی جیو نیوز پر یہ ان کی وجہ بری بہرحال ابھی علی عمران کا رابطہ ہوا ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ اور انہوں نے بتایا ہے کہ میں اپنی والدہ کے گھر پہنچ چکا ہوں اور میں خیریت سے ہوں باقی اس کے اندر مزید جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ تو میں ضرور شیئر کروں گا فیلحال تک یہ خبر آئی ہے کہ علی عمران اپنے گھر پہنچ چکے اپنی والدہ کے گھر اور وہ خیریت سے اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے رابطہ کیا ہے میڈیا کے ساتھ اپنے چینل جیو نیوز کے ساتھ کسی یوٹیوب ایر کے ساتھ کسی کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا جس میں اب وہ بتائیں گے کہ وہ اکیس بائیس گھنٹے کہا پرتے کون لے کر گئے کیسے کہا پر رہے ان کا موبائل جو گھر موبائل تو خیر گھر پر تھا تو اس دوران کون لوگ ان کو لے کر گئے تھے تو وہ سارا یہ بتائیں گے اس کے بعد ہی اصل کہانی سامنے آئے گی اس سے پہلے کچھ بھی کہنا جو ہے وہ فضول ہی ہوگا کہ جناب وہ ادھر تھے یا ادھر تھے اندازے لگانے سے بہتر ہے کہ ہم علی عمران کا انتظار کر لیتے ہیں وہ خود ہی جو بیان دیں گے اسی کو آگے ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اب بات کرتے ہیں اس اغواہ پر بہت احتجاج کیا ہم نے بھی کیا سب نے کیا اچھی باتیں کرنا چاہیے ایک بندہ جو غائب ہوتا ہے لاپتہ ہوتا ہے اس سے ہمدردی رکھنا اس کے لئے آواز اٹھانا ضروری ہے آپ سب کا فرض بنتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے حد کروس کر دی جس میں سلیم صافی ٹاپ پرتے انہوں نے پاکستان کو اغوانستان کہہ دیا اس معاملے پر ان کا ٹویٹ موجود ہے اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اس کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ جا کر ضرور دیکھیں کہ حقائق کیا ہے اس کے پیچھے اب تھوڑا سمیں بتا دو کہ علی عمران چلو بازیاب ہوگے اس سے پہلے متیولہ جان بازیاب ہوئے ساجد گوندل ہوا وہ بھی خیر و خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے تھے لیکن جو غریب صحافی ہوتے ہیں ورکنگ جنرلسٹ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی بھی بڑا اینکر آپ اٹھا لے کوئی بھی بڑا چینل اٹھا لے یہ غریب لوگوں کے لئے آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ ان سے ان کا فائدہ نہیں ہوتا سندھ میں ایک صحافی عزیز مہمن ان کا قتل کیا گیا تھا تتل پیپلز پارٹی نے کروایا کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ امانداری کے ساتھ انہوں نے ان کو بے نکاب کیا لیکن ان میں سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس بیچارے کے لئے اس کے گلے کے اندر جو مائک اس کے گلے میں یہاں پر لٹک رہتا بتایا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ بھائی اگر تم نے ہمارے خلاف خبر چلائی تو تم سب کا یہ حال ہوگا لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس پر آواز نہیں اٹھائی یہ بہت اچھی خبر ہے کہ علی عمران اپنے گھر خیر و خیریت سے ساتھ آ چکے ہیں اور باقی جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ بتائیں گے جیو نیوز کو یا جس کو بھی اس پر جو بھی اپڈیٹ آئے گی